اسلام علیکم ویلکم تو امیس کچن امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ریسپی لے کر رہا ہوں اس کا نام ہے مولی کے پراتھے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ مولی لے لیے ہیں تین عدد ہیں یہ مولی ہیں تو اس کو میں نے پیل آف کر دیا ہے اچھ طرح سے دھولیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم گریٹر کر لیں گے گریٹر کی مدد سے اگر آپ کے پاس فورد پرسیسر ہے تو اس میں بھی آپ ڈال کر اس کو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہاتھ سے ہی کروں گی چلیں اس کو گریٹر کرنا شروع کرتے ہیں بہت ہی آرام سے ہو جاتی ہیں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اس کو اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو اس کے فورد پرسیسر میں ڈال کر اس کو اس میں ڈال کر آپ گریٹر کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ مولی کے پراتے لگتے ہیں یہ میرے تو بہت ہی فیوریٹ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے یہ فیوریٹ ہیں کے نہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے آپ یہ مولی کے پراتے بناتے ہیں اگر آپ کبھی بنائے تو تو یہ دیکھیں مولیوں کو میں نے گریٹ کر لیا ہے تو اس کا ایک بابلم ہے کہ جب اس کو ہم گریٹ کرتے ہیں تو مولی پانی چھوڑ دیتی ہے تو پانی کو ہم در ہاتھوں سے اچھی طرح سے ہم اس کا پانی نکال لیں گے ہاتھوں کے مدد سے یا آپ اسی کسی کپرے میں ڈال کر اس کا پانی بھی اس کا نکال سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہاتھوں سے ہی کروں گی اس طرح سے تھوڑی سی پکڑ لیں گے اور ہاتھوں سے ایک بول لیں گے اس کو ہم اس سائٹ پہ کرتی ہوں تو اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کا پانی نکال لیں گے دیکھیں کتنا پانی نکلا ہے اس کا دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی سی ہی پکڑی ہیا اور اس طرح سے پانی نکلایا ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کو پانی نکال لینا ہے تو یہاں پہ میں نے آٹھا لے لیا ہے پڑاٹھے بنانے کے لیے مولی کے پڑاٹھے بنانے کے لیے ہم آٹھا گوند لیں گے یہ بلکل وہی سیمپنس آٹھا ہے گندم کا آٹھا میں نے ہسوڑی ضرور دل لیا ہے اپنی فیملی کے حساب سے آپ ہی اپنا آٹھا لے لیں اس میں توڑا سا نمک ڈال دیں گے ہسوڑی ضرورت میکس کر لیں گے لو کر دلوں گے ہم آٹھا گوندتے اچھی طرح سے ہم آٹھا گوند لیں گے اور یہاں پایا ڈال کے اس کو گوندیں جائیں گے تو رسا پایا ڈال دلتے جائیں گے ہزتeken پا gasoline ڈالاتی جائیں گے اس پوڑ goggles دو بنانے کے لئے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی ڈو تیار کر لیا ہے اب اس کا ہم گوند لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے اس کی ڈو کرنا زیادہ زیادہ سوفٹ اور زیادہ ہارڈ بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پراٹی کو میں نے گوند لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ زیادہ سوفٹ ہے بہت اچھا سی آٹا گوند گیا ہے اس کو میں ابھی کنٹینر میں ٹرانسفر کر دوں گی اس طرح سے تو اس کو کور کر کے میں سی فریج بڑھ دوں گی تو ہاتھوں پر میں نے تھوڑا سا پانی لگا لیا تھا تو اس کو ہلکا سا ایسے اوپر سے پانی لگا دیں گے ہلکا سا تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو تو اسے کور کر کے ہوں فریج میں رکھ دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری یہ مولیاں بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو گئی ہیں میں نے اس کو مولیاں کو مرمل کے کپڑے کے اوپر ڈال دیا تھا تو اب اس طرح سے مرمل کے کپڑے کے اوپر ڈال دیں تو دیکھیں اچھا طرح سے اس نے پانی ڈرائی کر لیا ہے تو دیکھیں بلک اچھا طرح سے ڈرائی ہو گئی ہیں تو اسی طرح سے ہونی چاہیے مولی اس میں کوئی پانی نہیں رہنا چاہیے تو اس کو ملے لڑھا بول میں اس کو ٹرانسفر کر دیں گے تو دیکھیں اس کو ملے لڑھا بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے تو آپ دیکھ سا ہوتے ہیں کتنے اچھی سا یہ ڈرائی ہو چکی ہے بلک بھی پانی نہیں ہے ان کے اندر تو یہاں پہ میں نے آلو لیا ہے یہ تین عدد کے آلو تھے چھوٹے سائز کے تھے تو ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے تو یہ بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو یہ بھی ہم مولی کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر ہم مولی کے تھوڑ سے آلو ڈال دیں گے تو اچھی طرح سے یہ آلو مولی کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اچھی طرح سے اور پہ اس سے پراتھے بہت اچھے بنیں گے اور روٹی پھٹے گی بھی نہیں آپ کی اور بہت ہی سمودھ سا یہ آپ کا ہی بیٹرز یار ہو جائے گا تو اس کو ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آلووں کو تو یاد رہے آپ کو یہاں پہ آلو تھنڈے ہونے چاہیے ہیں تھنڈے ہو کر ہی ہم اس کو مولی کے اندر ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر سپائسیس ایڈ کریں گے تو آلو بھی بلکو تھنڈے ہیں تو ہم اس کو مولی کے اندر چھتاو سے میکس کر لیں گے تو اب اس پر ہم ڈالیں گے سپائسیس ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے میں اس کے اندر نمک ہس بے ضرورت کیونکہ ہم نے آٹے کے اندر بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے تو ہم اس بے ضرورت ہی ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے سورک مرچ کا پاؤڈر اس کے اندر پاؤڈر ٹویں گے سکردانیا پاؤڈر ٹی بھے ٹی بھے زیرا پاؤڑا 1 ٹیبر سپون یہ وہی بیسک سپائچیز ہیں کوئی ہم نے کوئی ایسے سپائچیز ایڈ نہیں کیا بیسک سپائچیز ہم نے ایڈ کیا جو سپائچیز میں چیتنا سے مکس ہو گئے ہیں تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر گرین چلیز ڈال دیں گے جو کہ دو عدت ہی اس کو میرے حصہ سے کٹ لیا ہے بری پری آپ جائیں تو اس سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس سے سکپ کر دیں اب اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا اس کو میں اچھی طرح سے دھو لیا تھا دھنیا آپ جائے سارے پیس پہ ہیٹ کر سکتے ہیں دھنیا کے دھو کہ اس کے پانی اچھی طرح سے نکال دیں تو اس کو بھی مچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ مجھے کمرس میں کر کے بتائیں کس کس کا فیوریٹ مولی کا پراتہ ہے مجھے میرا تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہے یہ مولی کا پراتہ میں تو اس سے بہت ہی شوک سے کھاتی ہوں آپ بھی مجھے بتائیں تو یہ ہمارا مکسٹر تیار ہو چکا ہے آٹا بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہوگا تو چلے ہم مولی کے پراتے کو تیار کرتے ہیں پھر یہاں پہ میں نے یہ آٹا لے لیا ہے تو آٹا ہم اس کے پیڑے بنا لیں کہ چھوٹے سے ہم نے یہ بنانے ہیں زیادہ بڑے سائز کے ہم نے دو پیڑے نہیں بنانے ہیں بس اتنا اسے ہی لیں گے ہم آٹا اس کو ہم بنا لیں گے اس کا پیڑا ہم نے اس سائز کا ایک پیڑا بنا لیا ہے تو یہ دو سائز بنا لیا ہے یہ ہم ایک روٹی کے لئے یوز کریں گے دو پیڑوں کو اس کو ہم اس طرح سے ایک چھوٹی سی کی روٹی بنا لیں گے دوسرے کو بھی اسی طرح سے کڑیں گے تھوڑا تراؤٹ ہم جسٹ کر لیں گے تو ہمیں چوچوٹے سے روٹی کے پیڑے بنا لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے چوچوٹا سا ہاتھوں کی مدد سے ہی کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کے اوپر ڈال دیں گے جتنا آپ ڈال لیا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کے اندر مکسر کو ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ہم اس کو فل نہیں کریں گے کہ زیادہ کر دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی روٹی کو پڑ سکتی ہے تو میں نے اس کے اندر روٹی کو مولی کے مکسر کو پھلا دیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں اوڈ ڈالوں گی تو یہ دوسرا جو ہم نے بنایا ہے روٹی کا جو یہ اس کے اوپر ہم اس طرح سے اس کو اس طرح بند کر دیں گے اچھی طرح سے بند کرنا ہے تاکہ کہیں سے بھی مکسر بھائی نہ آئے اس کو ٹھاکے ہم دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بند کرنا ہے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہی کر لیں گے تو اچھی طرح اسے میڈل میں اسے پریس کریں گے تاکہ مکسر ایک جیسا آئے ہم تھوڑا سا اس کے اوڈ ڈسٹ کریں گے ہم اس کو ہم رولنگ پین سے چھترہ سے بھیل لیں گے جیسے ہم روٹی کو بھیلتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہینڈ سے کریں گے تاکہ مکسر بھائی نہ آئے ہماری نہ آئے ہمیں زیادہ بڑا نہیں بھیلنا ہے تو میں نے اور ہےی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو اٹھا کر میں آپ سب تب کے اوپر ڈال دوں گے تو چلیں اس کو میں سب تب پر ڈالتی ہوں تواہ اور اڈی گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے ہلکا سا دیسی گی سے اس کو گیس کیا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے آف تی سپون دیسی گی کا آئیڈ کیا ہے اس کے پر ہم ڈال دیں گے یہ پاراتا ہاتھوں سچی طرح اس کو سیٹ کر لیں گے گیس کی فلیم کو میں نے فل آئی کر دیا ہے ہم اس کو پلٹ دیں گے دوسری طرف سے اس کے پر میں دیسی گی کے آئیڈ کر رہا ہوں آپ آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہے گی بٹر کوئی بھی آپ اپنی اپسان سے اس کے پر آئیڈ کر سکتے ہیں میں دیسی گی لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے پاراتے دیسی گی میں ہی پسند ہے یہ ہی آپ اپنی مرد سے کم زیادہ کر سکتے ہیں مرد سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ابھی میں ایک ہی پاراتہ ریڈی کر رہی ہوں ابھی میرے باقی فیملی کے میمبر گھر پر نہیں آئے ہیں تو میں ایک سوچ آپ کے ساتھ ایک پاراتہ بنا کر شیئر کر لیتی ہوں تو باقی کے جب وہ آئیں گے تو پھر سب بنا لوں گی ایک ساتھ ہی ساتھ ہی پر میں ایک ساتھ ہی گیا تاenas گی لگوں گی Actor موسیقی 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 میں نے اس طرح شیف کا سرک کیا ہے آپ چاہ سے روم شیف میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ دہیں بھی اس سرک کیا ہے آپ چاہے تو اسے پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ پودینے کی چٹنی اور دہیں کے ساتھ کھانے کا تو دیکھیں اندر سے ابھی کتنا اچھا سا اس کا look آیا ہے بہت ہی مزیدار سا اور یمی فائی ہے پراتھا ہمارا بن کر تیار ہوا ہے تو پسند آئے تھمتبتیں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنیوری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ